جو اسمبلی کی فلور پہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ یقیناً قابل افسوس اور دکھ ہی بات ہے وہ ہماری بیٹی تھی گو کہ اس کی سوچ اس کے سوچنے کا انداز یا وہ جو چاہتی تھی ریاست کے علاوہ وہ اپنی جگہ پہ لیکن ان کا تعلق میرے ڈسٹک سے ہے ان کا تعلق میرے علاقے سے ہے اور جس انداز سے جناب والا ان کو ان کی میت پاکستان لائی گئی اور مجھے صحیح اقائق نہیں پتا چونکہ میں وہاں یا میرے پارٹی کا بندہ موجود نہیں تھا لیکن بہن جو بتا رہی تھی وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھی تو یہ جو انداز اپنایا گیا ہے یہ قابل مضمت ہے جناب والا ایک میت سے ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر نماز جنازہ کے لیے وہ تو ویسے بھی اسلامی اقدار کے مطابق نماز جنازہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی نماز جنازہ میں جو مسلمان شریک ہو اس کو کئی گنہ عجرہ اور سواب ملتے ہیں اتنی یہ کیوں ایسا نہیں ہونے دیا گیا کیوں نماز جنازہ صحیح انداز میں اور اسلامی اور بلوچی روایات کے مطابق کیوں ان کو روکا گیا نماز جنازہ کو روکنے والے بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جناب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حیات شہید کو بھی میرے حلقے میں میرے علاقے میں جو ایف سی کے ایک سپائی کے ہاتھوں جن کا قتل ہوا اس وقت جو وہاں پہ کمانڈر تھے آئی جی ایف سی کے انہوں نے بہت مصبت روئیہ اپنایا میں گوادر میں تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ یہ واقعہ ہو گیا اور لوگ میت کو لے کے ایف سی کے کیمپ کے آگے اتجاج کرنا چاہتے ہیں پورا شہر تیار تھا لیکن جب میں تربت پہنچا اسی شام کو میں ان کے اہل خانہ کے پاس گیا ان کے لوائکین سے بات کی الحمدللہ ان کو بھی آفرین ہے کہ وہ میری بات سمجھ گئے اور اس وقت جناب والا آئی جی صاحب نے مجھ سے پہلے میرے تربت پہنچنے سے پہلے اس سپائی کا ناتا ایف سی سے توڑ دیا تھا پولیس والوں کو بلا کے ایس پی کو کہا کہ اب یہ ایف سی کا اہلکار نہیں رہا اس کی حیثیت ایک قاتل سے زیادہ نہیں ہے اور اس کو قاتل کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور گزشتہ دنوں چار پانچ دن قبل تربت کے سیشن کورٹ سے ان کو سزا موت ہو گئی اب ان کی اپیلی ظاہر ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے اپیلی جائیں گی لیکن اس سے ایک اچھا میسیج گیا اس سے علاقے کے لوگوں نے انصاف ہوتے ہوئے دیکھا وہاں وہ حیات تو واپس نہیں آ سکتا تھا لیکن حیات کے فیملی کے کسی حد تک تشفی ہوئی تو جنبالہ پتہ نہیں اس جنازہ کو اگر اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تو شاید علاقے کے لوگ اور بلوچی روایات اور بلوچی اکتار قائم رکھے جاتے زیادہ زیادہ کیا ہوتا وہاں ماری آبادی بیسے ہی کم ہے پانچ ہزار لوگ شریک ہوتے دو ہزار شریک ہوتے ہزار لوگ شریک ہوتے برحال یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے شکریہ شاہ صاحب جنبالہ میں میں کمی بولتا ہوں جب میں جناب سے گزارش کروں گا کہ مجھے اگر دو منٹ اور دے دیجئے جنبالہ ولی خان صاحب کے حوالے سے ازغرہ چکزئی صاحب نے جو بات کی کبھی ہمارے ملک میں بھی شاہستہ سیاست ہوتی تھی کبھی ہمارے ملک میں بھی نظریاتی سیاست ہوا کرتی تھی تو اس وقت سیمبل تھے لوگ اگر کسی نے مذہبی سیاست کرنی ہے تو جماعت اسلامی موجود تھا جمعیت موجود تھا وہ اس سوچ کے لوگ ان پارٹیوں میں جاتے اگر کسی نے کمیونسٹ سے ملتا جلتا یا اس لائن کی سیاست کرنی تھی تو نیپ موجود تھا نظریات کی بنیاد پہ لوگ پارٹیاں جوائن کرتے تھے اس بنیاد پہ نہیں کہ مجھے کسی کا شکل اچھا لگتا ہے یا کس سے مجھے کیا مل رہا ہے تو جناب والا ولی خان صاحب یقینا پاکستان کے ان اکابرین سیاسی اکابرین میں سے تھے جن کا پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا رول تھا میرگوز بکش بزنجو سردارتاولہ مینگل اور ولی خان صاحب یہ اس وقت نیشنل لیول کے سیاستدان تھے اور جن کے پیچھے موجودہ کے پی کے اور اس وقت کا انڈیوی ایف پی اور بلوشستان یہ دونوں ان لیڈروں کے پیچھے تھے ان کے عوام جناب والا نائنٹین سیونٹی تری کے آئین میں جو آئین جس کی ہم حلف اٹھاتے ہیں جو ہمارے ٹیبلوں کے اوپر رکھا ہوتا ہے جس کا کہ قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں صوبہ اسمبلی میں آئے دن ذکر ہوتا ہے یہ وہی آئین ہے جس کے بنانے میں میر غوظ بکش ولی خان بٹو مفتی محمود اور بہت سے اکابرین کی کابشوں سے وہ آئین ماظر وجود میں آیا اور وہ عمرانی معاہدہ آج تک چل رہا ہے اس میں گو کے بہت ساری تبدیلیاں آئیں تبدیلیاں آتی رہنی چاہیے مصبت تبدیلیاں کوئی چیز عربے آخر نہیں ہوتا سوائے قرآن پاک کے کہ اس میں تبدیل ہی نہیں آسکتی جنب والا برحال میں اپنے اور اپنے پارٹی کی جانب سے ولی خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور میں ایک واقعہ جو گزشتہ دنوں میرے نظروں سے گزرا کہتے ہیں کہ ولی خان صاحب کو انٹریو دین آتا کسی باہر کے صحافی کو تو ولی خان صاحب نے کہا وہ ٹائم کم تھا انہوں نے کراچی جان آتا کسی میٹنگ میں تو صحافی نے کہا کہ چلیے ٹرین کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں جب ٹرین میں بیٹے آگے جا کے کسی اسٹیشن پہ رکے تو وہاں پہ ماربل کے بڑے بڑے پتھر اس ٹرین میں دیکھے گئے تو اس وقت اس صحافی نے کہا کہ یہ ماربل کے بڑے بڑے یہ پتھر یہ کہاں کراچی لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ کراچی جا رہے ہیں کہتے ہیں شاید کراچی میں وہ وہاں کیوں لے جا رہے ہیں یہاں پہ اس کی فینشنگ کیوں نہیں ہوتی لیور وہاں پہ زیادہ سستہ ہے یا بجلی وہاں پہ زیادہ سستی ہے تو ولی خان صاحب نے کہا کہ نہیں لیور بھی یہی سے جاتا ہے تو وہ حیرت سے پوچھنے لگے کہ لیور بھی یہاں سے جا رہا ہے پتھر بھی یہاں سے جا رہا ہے اور کارخانے وہاں لگے ہوئے ہیں یہ کون سی منطق ہے تو اس پہ ولی خان صاحب نے کہا کہ یہی بات جب میں کہتا ہوں تو مجھے غدار کہا جاتا ہے کہ لیور بھی یہاں کا پتھر بھی یہاں کا لیکن کارخانہ لگے ہوئے ہیں کراچی میں تو یہ جناب والا اور آخر میں جناب انٹی ایس کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وابڈا کے وابڈا نے لائن مینوں کے حوالے سے کوئی انٹی ایس کے ٹیسٹ لیئے سال ہونے کو ہے سینٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے شاید قومی اسمبلی میں بھی مجھے نہیں پتا لیکن شاید آواز اٹھائی گئی ہو لیکن مجھے ہیں جو وابڈا کس سے مس ہو یہ جناب والا کاغذ میرے ہاتھ میں ہے جس میں تمام ڈیٹیل لکھے ہوئے ہیں میں آپ جناب کی خدمت میں یہ بجوا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے آیا بلوشتان کے ان نوجوانوں کا قصور کیا ہے انٹی ایس پاس جنہوں نے کیا ہے ان کی آرڈر کیوں روکے جا رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ اپنے نام شامل کرنا چاہتے ہیں کچھ قوتی ہیں ان کو یہ انٹی ایس کے ٹیسٹ منظور نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں جناب والا کہ آپ اس پہ نظر سانی کیا بلکہ آپ اس کا نوٹس لیں اور جناب والا آپ اس چیز کو دیکھیں میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا بہت مہربانی جناب سپیکر آپ کا اور تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے سنا